پاکستان ہندو کانسل نے پی ٹائے کے رکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کے ایک ٹویٹ پر اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور ٹویٹ کو فوری طور پر ڈلیٹ کرنے اور معافی کا مطالبہ کیا ہے ہندو کانسل کے سربرات ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا ہے کہ مذہبی اسکالر ہونے کا دعوے دار سوشل میڈیا پر تزہیق آمیز مواد نشر کر رہا ہے ان کے خلاف توہین مذہب ایکٹ کے تحت سخت کاروائی کی جائے پاکستان ہندو کانسل نے پی ٹائے کے رکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کے ایک ٹویٹ پر اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور ٹویٹ کو فوری طور پر ڈلیٹ کرنے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے ہندو کانسل کے سربراہ ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا ہے کہ مذہبی اسکالر ہونے کا دعوے دار سوشل میڈیا پر تزہیق آمیز مواد نشر کر رہا ہے اسی حوال سے بات کریں گے رمیش کمار سربراہ ہندو کانسل ڈاکٹر رمیش کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ رمیش کمار آپ کے وقت کا آمیر لیاقت کے ٹویٹ پر آپ نے رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ معافی بھی مانگے کوئی موقف صاحب نے آیا ہے آمیر لیاقت کا یا انہوں نے معافی مانگی ہے آپ سے میں سمجھتا ہوں مجھے تو حیرت یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی اسکالر سمجھتے ہیں اور وہ اس قسم کا ٹویٹ کرتے ہیں اور بلہ آزاری کرتے ہیں کمیونٹی کی جو دوسرے ریلیجن کی ریسپیکٹ نہیں سمجھتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ اپنے مذہب کا صحیح فالوار ہی نہیں ہے اور ایسا ٹویٹ کیوہ وہ کرنا میں نے بلکل ایک احتجاج کیا ہے کہ آپ صرف دلیٹ ہی نہیں کریں مگر آپ معافی مانگے ایسی گلتی پہلے فیاضل عسین چوان نے کی تھی اور آج بھی دیکھیں جو لوگ جس زبان سے بات کرتے ہیں میں کل فیاضل عسین چوان کو سن رہا تھا تو کل وہ کہہ رہا تھا کہ لیاری کے گنڈوں نے اربعی لیاری کے گنڈوں نے آپ کو جتوائی اسیٹ اور آپ اس کو یہ بول دیں تو کم سے کم آدمی اپنے اخلاق کو بہتر رکھے تو یہ بہتر ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اور سوسائیٹی کے لیے بھی مگر اس قسم کی آمر لیاقت پر کی دوی چانہ اور نیشنل اور انٹرنیشنل نیویل کے اوپر یہ میسیج دینا کہ ہم پاکستان میں جو ہے وہ مذہبی سالر جو ہے وہ بھی اس قسم کی انپڑے جو نہیں کمیٹر کے ریلیجن کی ریفٹیکٹ کیا ہوتی ہے تو اسٹرانگی میں اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتا ہوں پاکستان ہندو کاؤسن نے صبح اس کی ایمرجنچی میٹنگ بلائی اور اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کے حوالے سے یہ اسٹیڈمنٹ جاری کریں اور یہ میں نے اسٹیڈمنٹ جاری کیا ہے کہ نہیں کہ صرف اوپٹویٹ ڈیلیٹ کریں مگر فوراً اس حوالے سے ماں بھی مانگیں مگر ابھی پندرہ گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک اس کا کوئی ریپلائن نہیں آیا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر امیش کمار یہ بھی بتائے گا آپ بھی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور ڈاکٹر آمر لیاقت بھی پی ٹی آئی کے رہنما ہے تو کیا یہ معاملہ وزیراعظم تک آپ لے کے جائیں گے ٹرائم نیسٹر جب فیاضل حسن چوہان کا یہ معاملہ ایسا ہی اس نے یہ ارکت کی تھی تو میں نے اسٹیانگلی ایکشن دیا تھا تو انہوں نے فوراً اس کو منسٹی سے ہٹا دیا تھا اور یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں اس بوٹوں کی تو ہمیں ضرورت ہے کیونکہ اپنی سیکھ کو جتوانہ ہمارے فرض میں شامل ہے مگر کم سے کم پرائم نیسٹر کو اس کی اوپر ایکشن لینا چاہیے اور ان کے اوپر کہ بھئی آپ ایسا آپ نے ٹویٹ کیوں کیا ہے اور آپ فوری جو ہے وہ کم سے معافی مانگے ٹھیک ہے ڈاکٹر رمیش کمار میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر اگر آمیلیا کا ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں اور معافی نہیں مانگتے ہیں تو پھر آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا کیا ایکشن لیا جائے گا میں اپنے پپے ہر پپے جو ہے وہ اسی ٹائم شور ہی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں میرا یہ ٹویٹ آنا اور یہ رییکشن آنا یہ بھی عمر لیاقت کی جو ایک علمی ہے اس کو جان اور اس کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک ہو گیا ہے اور آپ اس کے اوپر دھتاک رییکشن دیکھیں گے اور اس کو معافی مانگی پڑے گی اور اس نے معافی نہیں مانگی تو آپ پھر دیکھ سکتے ہیں آپ مجھے پرانے جانتے ہیں کہ میں کتنا سخت رییکشن سوالے سے شو کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور ڈاکٹر رمیش کمار اگر وزیر آزم بھی اس معاملے پر نوٹس نہیں لیتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو آدمی کو اپنے ضمیر کے حساب سے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک جواب صرف ایمین اے پی ٹی آئی کا نہیں ہے مگر ایک مذہبی سکالر بھی ہے اور اس وجہ سے اس کے اوپر بہت بڑی کوسچن مارک ہے میں سمجھتا ہوں بردی رضم کے ایکشن دہنے سے پہنے ہی وہ اس کے اوپر دیو اور وہ معافی مانگے گا اور اگر یہ نہیں مانگتا پرائم نیسٹر بھی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتا تو پھر جو ہے وہ آپ دیکھیں گی کہ میں اس کے اوپر کیا ریجیشن دیتا ہوں اور پھر تو ابھی سارے پتے ایک ہی ٹائم پر کھول دینا اچھے کی امید کریں کہ کیونکہ اس میں ہمارے ملک کی بزنانی ہوتی ہے اور یہ چیزیں جتنا جو ہے وہ پیسفولی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے نہیں تو ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پورے بھول کے اندر پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور یہ جس قسم کا اس نے دیوی ماتا کا روم بنا کے اور دیا ہے کبھی شید بھگوان کا روم دے دیتے ہیں پہلے میں نے ایک جب کھان صاحب جب اسلامات کا مندر بنا رہا تھا تو نونلی کے میڈیا سے نے بھی ایسی یہ کرکت کی تھی کہ شید بھگوان کا روم دے کے جو ہے وہ ہم کا پہرہ دے دیا تھا تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے اور یہ پارٹی ایفیلیشن تو بلکل نہیں ہونی چاہیے پارٹی کو اس کے اوپر اپنی لائن جا کرنی چاہیے کہ ہم اس کے بلکل بھرپور مضبط کرتے ہیں اور ایسی اسٹیج میں نہیں ہے اگر پرائمیس چارج نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں شبلی فراز کو جو ہے جو انفارمیشن منسٹر ہے اس کو اس کے اوپر اسٹیج میں ڈانا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے سربراہ ہندو کانسل ڈاکٹر رمیش خمار ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا بہت شکریہ